تو آج کی ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے جانے ہیں ایڈوانس ایکسل کے بارے میں ایڈوانس ایکسل بھی ورکنگ پروفیشنل کی کورس ہے کورس کو ہم نے آج ہماری دوسری کلاس ہے کل ہم نے انٹرڈکشن پوچھ دیا تھا بتایا تھا کہ ایکسل کیا ہے کہ کان کان یوز ہوتا ہے یہ چیزیں ہم نے بتائی تھی آج ہم آپ کے ساتھ ایکسل میں یوز کرنے والے ہیں سیلیکشن میتھارڈ سیلیکشن میں تھا اور سیلیکشن جو ہے کافی جدھا ایمپورٹینٹ ہے کیونکہ ایکسل میں بیگاہ سیلیکشن کے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو ڈیٹا کو ڈیٹا دیس کرنا ہے لگانا ہے پیپٹ لگانا ہے چارٹ لگانا ہے آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو نیٹ ڈو سیلیکشن کچھ حد تک آپ کو پتا ہے چیزیں ہیں جو کہ نہیں پتا ہوگی سارے چیزیں جاؤں آپ کے ساتھ بتائیں گے سکرین آپ کو دیتا ہوں اور آپ کو بسے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے مائک کو میوٹ کر لے تاکہ یہ بیکگراؤنٹ سوڑنا ہے جب کچھ پوچھنا آپ کو اور پرنی جی آج وائس بیک نہیں ہوڑی نا وائس کے لیے بریک نہیں ہوڑی نا سر نہیں تھوڑا بریک ہو رہا ہے بیچ بیچ کو سر آپ کے ساتھ ایک آپ کے انٹرنیٹ کی پرولم ہوگی سر میں ویڈیو آف کر دیا ہے تو انٹرنیٹ کا کم کنجم ہوگا بیچ بیچ میں بریک ہو رہی ہے لیکن جب تک ہم selection نہیں کریں گے تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے چاہے ہو selection ہو چاہے copy paste ہو anything کچھ بھی نہیں کر پائیں گے تو ایسے اگر ہم basic کی بات کریں تو آپ جو ہے cursor رکھیں shift اور arrowگی کے ساتھ selection کرتے ہیں اگر mouse کی بات کریں تو click کرتے ہی ہوئے click کر کے click hold رکھتے ہوئے mouse pointer لاتے ہیں تو selection ہو جائے تو اگر آپ mouse سے ہی selection کی بات کرتے ہیں سٹارٹ پر کلک کیجئے اور سب سے لاشٹ والے پر کلک کر دیجئے دوارا تجھنا ہوں کہ فرسٹ میں کلک کیجئے سپٹ کی کو پریز کیجئے ہاں سپٹ کی کو پریز کیجئے اور سب سے لاشٹ والے کو سیلیکٹ کر دیجئے یہ پورا ڈیٹا سیلیکٹ ہو جائے ایک اچھا فیچر سے ہے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ میں ماؤس سے ہی کیبورڈ سے سیلیکشن کرنا چاہتا ہوں ہمارے پاس کنٹرول ایک آفشن ہے کنٹرول اے سیلیکٹ اور لیکن کنٹرول اے ٹیگر جس کو کرتا ہے تو یہ آپ کے نوبار کے انتا ہے کنٹرول اے سیلیکٹ میں go to a special ہوتا ہے اس ہی میں آپ کے سامنے ہوتا ہے کرنٹ دیجئے کلک کیجئے اور آپ کا سیلیکشن ہو جائے جو جو ڈی جی فائنڈ میں کرنٹ رہی ہے جی ہاں جی نید جی ارامل ہے ایک ہے ہے ایک بار ہے لیکن مجھے لیکن دو بات سیٹ سیٹ سلیکٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کنٹرول ایک کرتے ہیں تو ایک چیز دکت ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ڈیٹا میں پوری کے پوری رو بلائنگ ہے اسے آپ کو دیکھیں پوری رو بلائنگ ہے اب میں سیلیکٹ کروں گا تو میرا صرف اوپر کا بلائنگ رو سے اوپر کا ڈیٹا ہی سیلیکٹ ہوگا میچے کا ڈیٹا سیلیکٹ نہیں ہے لیکن میں بول رہا تھا آپ کو پوری کی پوری رو بلائنگ اگر بیج میں کچھ انٹری کیا ہوا ہے تو فرق نہیں پڑے گا تب پوری کی پوری شیل سیلیکٹ ہوگا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا منتلی آتا ہے ڈیٹا ہمارا کبھی کبھی منتلی آتا ہے مان لیجے کی منتلی ہے ڈیٹ وائز مان لیجے کی ایک منت کا ڈیٹا آپ کو آیا اور ہر دن کا ڈیٹا جو دیا ہوا ہے اور ایک ڈیٹ سے دوسرے ڈیٹ کے بیچ میچ ترہا کے ڈیٹ دیا ہوا ہے ڈیٹا کو سیلیکٹ کرنا ہے کیسے کیجئے گا تو سب سے پہلے بال جانے کی کرسر کو لاشٹ ملانے کا کیا طریقہ ہے مجھے سب سے نیچے کرسر چاہیے تو جنرلی اگر ڈیٹا آپ کا کوئی ڈیٹا ہمارے لیجے کوئی کنٹلی ہوئے ہیں زیادہ کلیٹ کر دیا ہے کنٹرول کے ساتھ ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہی نیچے آ جاتے ہیں کنٹرول کے ساتھ ڈاؤن ایرو پریس کیا نیچے آیا گیا تو آپ ستجھیں کہ میں یہاں بھی آ جاؤں گا تو پرولم ہوئی ہوگی کیوں جو بلائنگ کولن ہوگا رو ہوگا وہ جا کے اسی پر رکھ جائے گا تو مجھے ایک دو پھر ایک دو اس طرح سے لے کے آنا ہوگا کس کا سب سے بہتا ہے آپ کو ڈاؤنے ہیں ڈاؤنے ہیں لیکن اس کی بھی ایک پرولم کیا پرولم ہے میں برو دھ 101 سمجھ گئے پرولم کیا ہے کنٹرول سمجھ میں آیا ہلو تو یہاں پہ ایک طریقہ ہے یہاں اوپر اے پیسٹ ہزار لکھ دیجئے سب سے نیچے آگئے ہمیں کنٹرول کے ساتھ اوپر آ جاؤں گا تو لاسٹ مالے پہ بھی کلک کروں گا اور ہم چلے جائیں گے سکول کر کے فرسٹ مالے پہ اور دیٹا مالے پہ اوکی ہے یہ چیزیں بھی کر سکتے چلی میں اس کو خلاب میں اس کو ہٹا رہا ہوں اس کو گریٹ مال دیا یہاں پہ جو ڈیٹا آپ دیکھنا ہے جیسے کی میں نے آپ کو ایک چیز اور بتایا کی کنٹرول اے جو ہم کرتے ہیں تو بلینک نہ بھی ہو اس طرح کا ہو تو کنٹرول اے کریں گے تو پورا دیٹا سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو پھر جاننا وہاں کرسر موک کیسے کرتے ہیں کنٹرول کے ساتھ جب ہم ڈاون ایرو کریں گے تو نیچے آ جائے گا لیٹ کریں گے سوچے آپ کریں گے اس طرح سے لیکن میں نے یہاں پہ بتایا آپ کو کہ اگر کہیں بلینک ہوا تو کرسر وہاں پہ رکھ جائے گا یہاں پہ آئے گا یہاں پہ آئے گا یہاں پہ آئے گا اس طرح سے مجھے مان لیجیے کہ کولن اے یا کولن بی یا کولن سی کسی بھی کولن کولن کے سب سے لاشت میں پہنچنا ہے ایک انوان آپ لگا لیجیے کہ آپ کا ڈیٹا کتنا ہوتا دس ہزارہ پر ملزار کے بیس پہنچنا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ یہ پہنچنا ہوتا ہے اب مان لیجیے آپ کا ریٹا لاکھ میں ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ دس لاکھ لگ دیجئے کوئی یہ ایک بڑا فیگر لگ دیجئے دس لاکھ سے نیچے ہونا چاہیے اور اندر ماریے کرسر آپ کا وہاں اس پوزیشن پہ پہنچ جائے مانچ گیا اور پھر کنی آپ ایرو استعمال کیجئے سب سے لاشت میں آپ کا پہنچ جائے گا جہاں پہ آپ کا تیٹا تھا مانچ گیا ہے جی سمجھے آپ کو سلیکشن کا آپ کو سلیکشن کا آپ کو سلیکشن کا لیکن مجھے سلیکشن کے کرسر موڈ کرنے کا جہاں سے سلیکش بھی کرنا ہے تو کنٹرول سیفٹ رائٹ ایرو ڈاؤن ہے ایک چیز اور بھی ہے جیسے کہ مجھے پوڑا دیٹا کنٹرول اے کرنے پہ دکت ہو جاتا ہے تو جیسے کہ آپ کنٹرول اینڈ کر جیسے کہ آپ کنٹرول سیفٹ ہوم کی جگہ دکت ہو جائے گا پوڑا ڈیٹا سلیکٹ ہو جائے گا پوڑا ڈیٹا سلیکٹ ہوتا جاتا یہاں جیسے ہمیں یہاں پہ رکھیں کنٹرول سیفٹ کرتے ہیں پوڑا ڈیٹا نیچے بھی سلیکٹ جاتا ہے کیونکہ وہ یوزڈ سیل کو سلیکٹ کرتا ہے جو یوزڈ ہو چکا ہے بلائنگ کو اسے مطلب نہیں لیکن آپ نے کرسر جہاں میں یہاں پہ کرسر رکھا کنٹرول سیفٹ میں آٹھ کرتا ہوں تو میرا جہاں پہ کرسر ہے وہی سے نیچے آئے گا یوزڈ سیل کلیر ہے کچھ چیز ہے کہ میں یہاں پہ ہوم سیف ہوم لکھتا ہوں ہوم لکھتا ہوں اور سیف آٹھ یہاں پہ سیلیکٹ کیا اور آٹھ 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 یہاں پہ جیسے کہ آپ نے یہاں کرسر رکھتے ہوم کرتے ہیں تو یہاں پہ آجا رہا ہے تو جیسے مالی کبھی کبھی آتھ ٹائپ کرتے چلے جاتے کرتے چلے جاتے مجھے اس کے سب سے سٹارٹنگ میں آنا بس ہوم پہ کلک کیجئے اور سٹارٹ پہنچ جائیے آج مالی جیسے سب سے لاسٹ بارے سیل پہ جانا آج 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 ہم کریں تو سب سے سٹارٹ کیا میں آجائے گا سب سے اوپر آئے گا سب سے اوپر میں سٹارٹنگ میں آجائے گا لیٹا صرف ہوم کرتے ہو تو آپ کو یہاں پہ جاتا ہے اس رو کے سٹارٹ کر جاتا ہے لیکن مجھے لاسٹ میں جانا ہے تک کنٹرول اینڈ کرتے ہیں تو سب سے لاسٹ میں پہنچ جاتا ہے پہنچ گیا نا سب سے لیچے یوز سیل میں مطلب نہیں یوز کی ہو چکا ہے مجھے اس کے رو کے سب سے لاسٹ پہ پہنچنا ہے تو انڈ آمد دبائی ہے یہں پہ دیکھئے ان سے مود consequences اوکے، انڈ کی ان انٹر کہتے ہم ملٹیپل سیل سلے کی بورڈ سے جوkea ڈیا موس سے بھی آپ کو آگیا موس میں بات کرتے ہیں ملٹیپل سیلز کی مجھے کئی سارے سیلز کو سیلیکٹ کرنا ہے بٹ مجھے کنٹیوئرس نہیں چاہیے سیلیکٹ ہوتا ہے کنٹیوئرس ہوتا ہے مجھے کچھ پرٹیکلر پارٹ چاہیے تو آپ کنٹرول کو پریس کیجئے پہلے پرستہ رکھیں جہاں شروع کرنا ہے وہاں پہ پھر کنٹرول پریس کیجئے جہاں جہاں بھی کلک کرنا چاہتے ہیں وہاں بس آپ کلپ کرتے جائیے وہ سیلیکٹ کرتے جائے اس طرح کی ارنیسیسری کو کلک آپ نے کیا ہے جس میں جس فارمیٹنگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو کوپی نہیں کر سکتے ہیں کوپی کا رول ہے ایک سر جیسے کی ا ہے سی ہے ای ہے ای ہے ایجی ہے ہمیں اس کو کوپی کر سکتا ایک رو میں جتنا بھی سیلز سیلیکٹ کر لیجئے آپ کوپی کر لیجئے کوئی پرولم نہیں لیکن جب ملٹیپل رو کی بات آتی ہے جب میں سیٹ فور کا چاہیے اس فور رو میں رو کرتے ہیں فور کا مالکہ چاہیے میں اے کو سیلیکٹ کر لیا میں کوپی نہیں کروں کیوں کیونکہ اگر میں نے رو جس اگر اوپر والے رو میں ہم نے چار سیلز سیلکٹ کیے اس میں بھی چار سیلز سیلکٹ ہونا چاہیے اور سیل کولن کا اے کا ہے پھر سی کا ہے پھر اے کا ہے پھر یہاں پہ جی کا ہے اب یہ کوپی ہو جائے رو سمجھ میں آیا آپ کو تو سیل کولن ہونے چاہیے کبھی کبھی کہا کبھی اے سے لے کے سی تک اور پھر ہم یہاں پہ جی سے لے کے آئی تک لیتے ہیں پھر یہاں بھی تو آپ کو یہاں بھی آپ کو اے سے لے کے سیل تک لینا ہوگا اور یہاں بھی آپ کو جی سے لے کے آئی تک لینا ہوگا سیل رو سیل کولنے ہوگا سلیدی سار مجھے ایک ویسیر ہے یہ جو ہم مطلب سلیکشن سلیکشن سیکھ رہے ہیں تو اس میں فائدہ ہے مطلب یہ تو چلوٹی ماؤس سے بھی کر سکتے ہیں ہم کمانڈے جیادہ سیکھیں کیا فائدہ ہے سر بڑے بڑے دیٹا پر جب آپ تو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر کے کچھ اپلائی کرنا ہے تو سیلیکشن بتاؤنی چاہیے نا اب مال لیجیے نا کہ اگر دیر لاکھ کا ڈیٹا ہے تو کیبورڈ سے ماؤس سے کتنا سیلیکٹ کرتے رہے گا اس طرح سے کپی ٹائم بگے گا نا اگر بیس رو کے جگہ پہ بیس ہجار ہوتا یا دو لاکھ ہوتا یا آٹھ لاکھ ہوتا تو ٹائمیں جہاں لگتی نا سر نہیں لیکن میں یہ بہتا تھا کہ جیسے اتنی ساری چیزیں دیماغ میں فیل کرنے سے تو اچھا ہے کہ میں تو سیدھا جو میر پوائنٹ ہے جو ایکسل کا جو کام ہے کہ سارے چیزیں ایک بار نہیں نہیں ہوگا امید جی سر میں اچھولی ہمارا اورکل سے ریپورٹ نکلتا ہے اور ہمارے آئی ٹی سے سیو بھی ہوتے کاریبن دو ڈائی لائن دو ڈائی لائن ہوتی ہے اور بیچ میں میسنگ لائن کافی ہوتی ہے تو میں بھی پہلے ایسے ہی کرتا تھا لیکن وہ میرے کو سیلیکٹ کرنے میں دو سو تینگ منٹ لگتے تھے کیونکہ میرے کو وہ نولیج نہیں تھا پھر بعد میں میرے کو معلوم پڑا کہ کنٹور سے تینڈ کریں گے تو لاس سک جائے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت جروری پڑے گی ایکسل میں جیسے یہاں پہ دیکھ لیچیں آپ یہی پہ دیکھ لیچیں اسی لیٹا کو دیکھ لیچیں سلیکٹ کرنا ہے تو ہم اس کو ایسے سلیکٹ کر رہا ہے تو سلیکٹ نیچے تک جائیں گے آپ کے پاس ماؤس پر کمال ہوگا تو ٹھیک ہے بڑھنا کیا ہوگا کہ نیچے چلا گیا اور پھر آپ اس کو اوپر لے جائے گا اوپر لے جائے گا اور اوپر بھاگ جائے گا تو ایک جیکٹ پوزیسن میں ماؤس سے سلیکٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ لیکن آپ یہاں سلیکٹ ٹائم لے گے گا سلیکٹ ہو جائے گا آپ نے کیا گیا جس کنٹرول کیا پیسٹ ہو گیا سلیکٹ ہو گیا چلو یہ کنٹرول ایک بغیرہ یہ تو چلو نورمل جنرل کمانٹس ہیں لیکن جسے کی آپ جو ہے ایڈوانس ایکسل سیکھ رہے آپ کیا سیکھ رہے ایڈوانس ایکسل سیکھ رہے آپ کو ہر اینگل سے ہر ایک چیز پتاؤں نہیں چاہیے مجھے نا میکنک ہے آپ کا آپ موائل علمانے جاتے ایک میکنک ہے وہ دیکھتا ہے کہ سکرین صحیح سے ورک نہیں کر رہا سکرین چینج کر رہا آپ کا کوئی چپ نہیں کام کر رہا بورڈ ہی چینج کر رہا ایک میکنک کیوں کر رہا کیونکہ وہ صرف چینج کرنا جانتا ہے میکنک ہوگا وہ دیکھے گا انسا ایک کرسٹل ڈککت ہے وہ کرسٹل کو جا کے ریپیر کر دے گا اسے کیا ہوگا آپ کی سکرین چینج کر رہا پڑی اس نے کرسٹل کو پیر کر دیا یا پی جو بورڈ میں کسی چپ آئیسی میں پر آئیسی کو بدلا پوری کی پوری کارٹ کو نہیں بدلا تو ایک جو میکنک ہوگا ایک ایک سپورٹ میکنک ہوگا وہ اس چیز کو سوچے گا کہ میں پوری کی پوری بورڈ کیوں بدلوں میں تھوڑا سا آئیسی پوکرالامنٹ آئیسی لیکن جو ایک کرنے ہوگا مطلب کی ایک سپورٹ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا بورڈ ورکٹ نہیں کر رہا بورڈ بدل دو بورڈ تو سیم چیز آپ جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ایکسل ایکسپورٹ بڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک سیچویشن جو آپ کی سیچویشن آپ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کبھی سو آئے یا کبھی دو سو آئے یا کبھی دو لاکھ تو آپ سو پہ بھی ہوئی چیز اپنا ہے دو سو پہ ہوئی چیز اپنا ہے دو ہزارہ چیز اپنا ہے تو دکت ہو جائے گا ہر سیچویشن کیلئے آپ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ کی کوئی یوچ کریں گے اور جب دیرے دیرے جب سیکھیں گے اس کو یوچ ٹو ہوں گے اس کی پریکٹس کریں گے تو سمجھ میں آ جائے جسے کی میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ مالنے جی کی بیچ میں بہت سارے بلانک ہیں بلانک ہیں نا سر اب یہاں کا کنٹرولیں ورک کرے گا کنٹرولیں ورک تو نہیں کرے گا نا سر کیونکہ جیسی کنٹرولیں کریں گے آپ کا سیلیکشن ہی ہو نیچے جائے گا نہیں اب یہاں پہ اور بہت سارے رو یوچ کیے گئے ہیں اگر ان کا کنٹرول اپناتے ہیں تو آپ کا Unnecessary Location سیلیکٹ ہو جا رہا ہے Unnecessary Data سیلیکٹ ہو جا رہا ہے اب اس پہ پیوٹ ٹاوپی یا باکی جو چیز اپلائی کرنا ہے کچھ بھی اپلائی کرنے سے پہلے سیلیکشن تو اپورٹنٹ ہے نا سر کیونکہ مان لیجیے ایکسٹر کی نولیج کی آپ بللنگ بنا رہے ہیں تو اس کا کام آپ کا سیلیکشن کرتا ہے کیونکہ سیلیکشن جتنا جنڈی کریں گے اور جتنا سٹیک کریں گے اتنا ہی اچھی ڈیپورٹس اور اچھا ڈیٹا کو پی کرتا ہے ورنہ سمجھے چھوٹی سی جامپل میں ایک اور دیتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کا دور ہو جائے جیسے مان لیجیے کہ آپ کو کسی ویب سائٹ سے یا ویب پیج سے یا پیلیا فائل سے ڈیٹا لے کے آنا ہے مجھے بہت سارے لسٹ ملے لسٹ ملے اس میں سے کہا ہے کچھ چیزیں کو سیلیکٹ کر کے کوپی کر کے ایک سال پر لسٹ بنانا ہے یہاں پر لسٹ بنانا ہے جیسے کہ آپ نے اس کو منیسی کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو کوپی کر دیا کوپی کیا میں اس پہ جاتا ہوں اور اس پہ پیس کرتا ہوں پیسٹ ہو گیا پانا سر تو اس میں کون سی مہار بات ہے لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ مجھے دوسرے کے لیے پھر واپس اپنے بیپ پیج پہ جانا ہوگا مجھے اپنے بیپ پیج کو سیلیکٹ کرنا ہوگا کوپی کرنا ہوگا پھر واپس آکے لوکیشن پہ اس کے نیچے آکے پھر اس کو پیس کرنا ہوگا دیکھیں چھوڑا ہاتھ لگ رہی ہاتھ کو تو آپ اگر دوسرے چیزیں اس سے دھیان میں بھٹک سکتا ہے کہ میں اب آپ کو یہاں پہ دھیان میں بھٹک سکتا ہے کہ پہلے بھی کیا سرچ کر رہا ہے تو اسی ہم آپ کے نظر بھی بنا گی اور یہ نا سب میں نے کہا بلتے ہوں اس کو دھیان بھنگ ہونا دسٹریکٹ ہونا ہو رہا ہے لیکن اگر آپ نے میری ایڈوانس ایک سری کلاس لی ہے اور اس چیز کو جانتے ہیں تو میں کہہ کروں گا میں نے کلیپ بوڑ کو آن کر دینا ہے اب میں کلیپ بوڑ کو جب آن کر دیا تو اب مجھے صرف سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنا ہے ہم نے تین کوپی کیا یہ دیکھیں تین ایا آئیڈ ہو گیا تو بس مجھے پر دھیان رکھنا ہے کوپی کرنے پہ کوپی کر لیا اب جب میں کوپی کمپلیٹ ہو جائے گا میں جاؤں گا پیسٹول کر دیا سر پیسٹول کر دیجئے پیسٹول کر دیجئے پیسٹول کر دیجئے چھوٹی سی چیز تھی جو کی ہمیں کتنا مدد کر دی جب ہمارا کوئی برا کام آیا اب دو تین چار ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ہی میں تیس چالیس ہو سو دو سو پانس ہو تو وہاں پی پروبلم خیلیٹ ہوتا ہے چھوٹی سی چیز ہمیں کامی مددگار خوابط ہوتی ہے برای خیلیٹ کامی بھوٹ ونو چھوٹ پیسٹو دو تین چھوٹ ونو سمپل سا سکریپ بورڈ کو یہاں ٹھیک پر آن کر دیجئے آن کرنے کے بعد جو بھی کوپی کریں گے یہاں پر لیسٹے لگے پیسٹ کرنے کے لیے پیسٹ آل کر دیجئے مجھے سمجھ میں آپ کو سمجھانے کی چھوٹی چیز لگتی ہے لیکن کافی جیادہ انفرمیٹک ہوتی ہے کافی جیادہ بینیفیٹ ہوتی ہے سو یہ ماں سمجھئے کی چھوٹی سی انفرمیشن جان کے کیا کریں گا جی اب سمجھ میں آگیا نا آپ کو آل رائٹ جو پڑے گی اب کتنا یاد رکھے گی تو سر یاد رکھنے سے کیونج نہیں ہونے والا ہے آپ نے تیسری چوتھی کلاس میں بڑی مشکل سے بہت سارے پویم یاد کیا ہوگا یاد ہے پویم آپ کو ابھی تر نہیں میرے کو تو کوئی یاد نہیں لیکن بندے ماترم ہو جنہ گنہ ہمی یاد ہوتا ہے کیونکہ ہم سال میں دو تین چار بار اس کو سنتے ہیں یا پھر گاتے ہیں یا میجر سے دیکھتے ہیں وہ دیپٹیڈ ہے تو ایکسل میں آپ کی سریش کرتے ہیں ایکسل میں میں سریش کرتا ہوں اس کو یوز دیکھیں تریننگ کا جو تین مطیم سٹیج ہے کسی بھی تریننگ سر میرے بیگراؤنڈ سے سور آرہا ہے کسی بھی تریننگ کا تین سٹیج ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے آپجبیشن مطلب کہ میری کلاسز کو آپ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اپجاب کیجئے اس کو سمجھئے کنسپٹ کو سمجھئے دوسرا تھا ہے ریپیٹیشن جو میند جس طریقے سے جس سٹیپ کو ہم نے فالو کیا ہے اس کو آپ ریپیٹ کیجئے اگلا ہوتا ہے آپ کا ریسارچ اب جیسے مان لیجیے کہ میں نے آپ کو سیلیکشن میتھارڈ جو چیزیں بتائی اس کو آپ نے دیکھا ٹھیک ہے اب دیکھیں کسی بھی سیلیکشن میتھارڈ بہت سارے میتھارڈ ہے بہت سارے آپسن اس کے بارے میں آپ کو اگزامپل گوں گا تو اگزامپل تو ہمارا لیمیٹیڈ ہی ہوگا اور ایسا تھوڑی ایک ہی فیچر کے ہم سو دو سو اگزامپل آپ کو دے ہم آپ کو تین ایک چار یا پانچ تین ایک چار دیں گے بہت کہیں گے تو پانچ اگزامپل دے دیں گے کیا پانچ اگزامپل سے آپ ایک سپارڈ تھوڑی بنیں گے جو نہیں تھوڑی کہ آپ کے آفیس میں چو پانچ اگزامپل جو ہے سٹی کا آپ کو یہی چیز میں لے گا کچھ اسی میں کچھ پھیر بدل ہو سکتا ہے تو آپ کو ایک ریسارج کرنا ہے اور اس کی اور نئے اگزامپل اور نئے طریقہ دھونے ہیں اس کو بولتے ہیں ریسارج کہاں پہ ریسارج کرنا ہے یوٹیوب پہ کرنا ہے آپ کو گوگل پہ کرنا ہے بکس میں کرنا ہے ڈیفرن ڈیفریٹ سورسز اور چوتھا جو کی سب سے اپورٹیٹ رہا ہے وہ ہے جو چیز آپ یہاں سیکھتے ہو اس کو اپنے آفیس میں اٹلائیز کرو کیونکہ یہ جو کلاسز آپ لینے جا رہے ہیں اس کا لینے کا پپس کوئی سٹیفیکیٹ یا ڈگری لے رہا نہیں ہے جیسی کہ ہمارے ٹینتھ، ٹویلتھ اور گیجویشن میں ہم لوگوں کا موٹیپ تھا ہم لوگوں کا موٹیپ ہوتا ہے کہ اچھے نمبر سے پاس ہونا سٹیفیکیٹ مل جائے گا تو فلانا ہو جائے گا ہم جب پڑھتے تھے جیسے سرکل کا اسکوائر میں جب آپ نے سیکھا ہوگا تو کیا موٹیپ جہاں میں پانچ امبر گا پوچھتا ہے ایسی موٹیپ یہاں نہیں کیونکہ یہاں جو آپ سیکھ رہے ہو آپ اپنے آفیس میں یوز کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے میں نے چیزیں بتائی اس کو آپ نے آفیس میں اٹلائیٹ کیا تو دو فہد رہوں گے ایک تو آپ کا کام جیزہ ایک رویسی اور جیزہ فاسٹ ہوگا دو چیز مہتر رکھتی ہے آفیس میں ایک ریسی ایک ایک سپیڈ باز وہ سمجھتے ہیں نا سر آپ کے کام کا جو ایویلیشن ہوتا ہے دو چیزے ہوتا ہے ایک ریسی ایک سپیڈ اب مان لیجیے اس ریپورٹ کو کیا خائدہ جس کو برانے میں آپ گھنٹو لگا دیں وہ ہنڈر پسنی کروشی کے ساتھ ہے لیکن برانے میں آج میں بولا تو آپ کل ریپورٹ دے رہے ہیں ریپورٹ کیا ہے ریپورٹ انفرمیشن ہے نا سر تو آپ سے میرے ریپورٹ ابھی کی مانگا ہے مطلب کی اس انفرمیشن کی ضرورت مجھے ابھی ہے آپ مجھے کل دیجئے گا تو تو انفرمیشن پرانی ہوگئی نا سر جیسے نیوز پیپر آج کی نیوز پیپر میں آپ میں کل دوں گا تو وہ نیوز پیپر رہے گا تو ردی ہو جائے گا نا سر اسی طرح سے اگر آج ریپورٹ آپ سے مانگا گیا ہے آج نہ دے کے آپ کل دوں گے تو کل آپ کی ریپورٹ ہو سکتی ہے ردی ہو جائے دوسرا اگر آپ ریپورٹ بولتے ہو آپ پانچ منٹ کے دو منٹ میں بھیج دیتے ہو لیکن اس میں بہت سارے گلتیاں ہوتی ہے تو وہ انفرمیشن صحیح نہیں مانی جائے کیونکہ یہ ریپورٹ انفرمیشن صحیح نہیں ہے بات سمجھے تو سپیٹ اور ایک ریسی مینٹین کرنا ہوتا ہے سپیٹ اور ایک ریسی کے لیے آپ کو ٹولز کرنے پڑتے ہیں شارٹکٹ سی کچھ کرنے پڑتے ہیں جسی کہ ابھی میں نے سیلیکشن سے ریٹیٹ بتایا آپ کو ابھی میں نے آپ کو کلیپورٹ میں بتایا یہ کیا ہے اس کام کو کسی اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں آپ کا سپیٹ اور ایک ریسی دونوں بھی ایک ریسی پر رہا ہے مجھ رہا ہے سر سیلیکشن والا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا اس میں آپ اور بھی دوبر رہنے دوچھے کر رہے ہیں سر کر رہے ہیں مجھ رہے کے میرے لیکٹر سے آپ بول ہو رہے ہیں کیونکہ سٹوری سمجھ گیا تو سیلیکشن میں چل رہا تھا ملٹی سیل سیلیکشن کی بات کریں آپ نے ملٹیپورٹ سیل کو کلک کر کے اگر سیلیکٹ کرتے ہیں ملٹیپورٹ سیل کو اگر سیلیکٹ کرتے ہیں اس طرح سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بولا تھا کہ کوپی اگر آپ کوپی کرتے ہو کوپی کرنے کے پاپس سیلیکٹ کرتے ہو تو دھیان رکھئے گا کہ اگر مالی جی رو نمبر ورن میں آپ نے اگر تین کولن سیلیکٹ کیا ہے تو رو نمبر اگر فائر کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو جانت ہے تو فائر میں بھی آپ کو تین سیلیکٹ کرنا پڑے گا اور سیم کولن جیسے کی دی اور جی تو آپ اس کو کوپی کریں گے تو اس کو جہاں پیس کریں گے تو ہاں پرنیمال پیس کریں گے آپ سیکویںس ان بریک کر کے سیکٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ اے نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے اے اور ڈ اور جی سیلیکٹ کر لیا آپ اذا نیچے بھی تین ہی سیلیکٹ کرنا ہے تو میں ب لے لوں دوسرا اگر آپ نے سیلیکشن کیا ہوا ہے ملٹیپل سے سیلیکشن بولتے ہیں اس کو تین لے لیا اوپا تین سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے پھر نیچے ہی تین چاہیے تو کنٹرول پر ایسے ریکٹی وید تین کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سمجھ گیا ہے یہاں ایک چیز اور بھی جیسے آپ نے یہاں پہ دو کو سیلیکٹ کر لیا اور تیسرے کو آپ نے ایسا سیلیکٹ کر لیا ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پہ ا اور ب کو سیلیکٹ کیا اور سپ کے ساتھ ہم نے سی کو سیلیکٹ کر لیا کنٹرول کے ساتھ سوری سی کو سیلیکٹ کر لیا اور پھر نیچے فائد میں ہم نے اے بی سی کنٹیو سیلیکٹ کر لیا دیکھنے میں تینوں سی ہم لگ رہے نا بڑا کوپی نہیں ہو رہا ہے نہیں ہوا کوپی نونے کے پیچھے ریجن کیا ہے بتائیے کنیت جی آپ بتائیے کیوں نہیں کوپی ہو رہا ہے یہ ملٹیول سیلیکشن یہ تین رول کے مطابق تو میں نے ABC نیچے کی ABC سیلیکٹ کیا 2,3,4 آپ نے بیچ میں چھوڑا ہوا اس کے لئے یہاں پہ گروہ رہا ہے ہم نے کیا بولا کنٹینیوز ہونا چاہیے تو یہ بی سیلیکٹ ہے اور سی سیلیکٹ ہے A, B, C A, B اور C ہے سمجھے نا A, B کنٹینیوز ہے اور C جو ہے وہ بریک ہے دیکھ رہا نا سر اور نیچے کیا ہے ABC کنٹینیوز ہے یہاں دھیان رکھئے میں نے A, B کو سیلیکٹ کیا اور کنٹرول کر کے میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اور پھر میں نے کنٹرول کر کے کنٹینیوز A, B کو سیلیکٹ کر لیا اب پرولم بتا چلا کنٹرول کر لیا A, B سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سی سیلیکٹ کیا باب اسے لیکٹ کیا اب یہ پتہ کیونکہ کیونکہ کنٹیوز ہی پرولم کے لیے ایک لڑکی تھی کنانڈا کی ہاتھی انڈیاں تھی گرمید کور نام تھا اس کا گرمید کور نام ہے وہ اس کے پیچھے کم سے کم دو دین سے پرشان تھی اس کے ماؤس میں کچھ پرولم تھا جو کہ ملٹیپل سیل میں کلک ہو جا رہا تھا تو وہ مجھے فون کیا اور مجھے بولا کیا جسے پرولم ہوگی میرے رول کے مطابق بولا کہ آپ نے A, B, C سیلیکٹ کیا نیچے بھی آپ نے A, B, C بولا کہ نئی سے کوپی نہیں ہوگا اگر آپ فوٹو کیس کے بیجی ہے جب فوٹو کیس کے بیجی ہے جب دور سے دیکھنے پر مجھے فرق نہیں پتا چلا جب میں نے اس کو جوم کیا تو مجھے یہاں پر لائننگ دیکھی تو میں نے اس کو بتایا اب دیکھیں ایک چھوٹی بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو دو دین سے پرشان کر رہی کیونکہ اس کو ڈیٹا کچھ کچھ ڈیٹا کوپی کر کے میل کرنا بتا سواج گئے اب بات کرتے ہیں ملٹی پور سی کی سی لیکشن بہت سارے سی ہمارے پاس ہے اور اس میں سے مجھے سارے سی سی پر کچھ لکھنا ہے سی ٹوان پر سی 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 پر سی 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 ای ای یہاں پر لکھنا ہوں ڈیٹ ہم یہاں پر ڈیٹ ہم نے لکھ دیا تو ہر سی سی ٹوپر دیکھیں گے ٹائی ہم اور یہاں پر میں نی ٹائم دیا اور مجھے مال جی ٹائم لکھنا ہے ٹائم دینا ہے کچھ سی پر دینا ہے کنٹرول پر کنٹرول کنٹرول پر کنٹرول پر کنٹرول کرنے سے کیا ہوا کی میں نے جو سی ٹائم کیا تھا ٹائم کیا تھا وہ سی ٹائم باگی سی ٹائم 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 ٹائم